اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست مرین مدسر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کسان آندولن پھر سے سٹارٹ ہو گیا ہے اور وہ دلی کے اور جا رہے ہیں جو بھی بندہ دلی سے سرینگر کے اور آرہا ہے یا جمہو کے اور آرہا ہے راستہ پورا بند ہے لڈیانہ جائے گا بند ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں وہ بیچ والے راستے گوگل میپ سے پوچھنا پڑتا ہے تو گوگل میپ بھی ہمیں بٹکا دیتا ہے کوئی کبھی دائیں لے جاتا ہے کوئی بھائیں لے جاتا ہے تو گلی کوچا اور آگئے پہنچ کے پھر بیرگیٹر لگے ہوئے ہیں اور راستہ بند ہے تو مہربانی کر کے وہ راستہ فالو کیجئے جو آپ کو لوکل لوگ سے بتائیں گے میں آپ کو بھی راستہ دکھاؤں گا کہ تھوڑا تھوڑا سا کہ جہاں جہاں سے میں جا رہا ہوں میں ابھی دلی سے نکلا سبے پانچ بجے اور ابھی بج گئے ہے ہماری گڑی میں ہمیں ناؤں ساڑھے آٹھ ہو گئے آٹھ آٹھ آئیس ہو گئے ابھی ہمیں جمعو تک چار سو تین کلومیٹر اگر ہم دلی کی بات کریں گے تو دلی سے چھ سو تیس کلومیٹر ہے ابھی جو چار سو کلومیٹر ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں گلیوں سے ہم آئے کوچو سے ہم آئے چھوٹی چھوٹی تنگ راستے وہ اتنے تنگ راستے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار بندہ چلے گا کہ گاڑی چلے گی تو شکر اوپر والے کا پھر بھی چلے ہے بٹ ایک بات بتاؤں گا میں وہ یہ ہے کہ راستے بہت اچھے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ان راستوں کو صحیح کیا ہے تو اس طرح ہر ایک بندے کی جو پریشانی ہے اس کو بھی حل کرنا چاہیے چلو میں میپ پہ بھی دکھاؤں گا آپ کو کہ ہمارا میپ کیسے بٹک جاتا ہے جب ہم خود بٹک جاتے ہیں راستوں پہ تو یہ دیکھئے یہ اس وقت ہمارا میپ پورا بٹک گیا ہے کہ ہم غلط راستے پہ آئے ہیں ابھی یہ راستہ نہیں دکھا با رہا ہے چلیے ہم بھی اوپر والے کے نظام کے ہی حوالے جہاں وہ لے جائے گا صحیح راستہ ہوگا اور جو راستہ دکھائے گا اس حساب سے صحیح ہوگا چلو ہم باہر سے بھی آپ کو ہریالی دکھائیں گے اب آئے ہو اتنا خرچہ کیا ہے تیل جلایا ہے گھر جانا ہے یا کسی کو کسی جگہ پہ جانا ہے تو یہ ہریالی دیکھ کے آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا کیا پتہ آپ کے یہاں آنے سے یہ آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا اور آپ یہاں سے بٹکو گے ان کا جو مسئلہ ہے کسان ہر ایک ہے کسان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہاں سے ہمارا جو یہ موبائل ہے ہماری جو لوکیشن ہے یہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ ہم ہائیوے کے اور بڑھ رہے ہیں اور ہائیوے بلکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں پٹ ہمیں راستے سے نہیں دکھتا ہے تو چلیے ہم تھوڑا سا یہ آپ کو راستہ بھی دکھائیں گے وہ رہا ہائیوے اب آگے گاڑی تو چل رہی ہے وہاں سے بھی گاڑیاں آ رہی ہے اور جہاں جہاں بند ہوگا وہ بھی میں بکھو بھی آپ کو دکھاؤں گا ویسے آج مجھے ویڈیو بنانے کا شوک نہیں تھا پر کیا کرے آج اتنے دنوں کے بعد سفر میں فس گئے تو میں نے کہا چلو آپ لوگ بھی نکلے ہو میری طرح آپ کا بھی جو راستہ ہے وہ آسان ہو جائے یہ ہم یہاں پہ ہریانہ سے نہیں آئے بلکہ ہم نے چندیگڑ کا راستہ پکڑ لیا کیونکہ ہریانہ والا راستہ پورا بند ہے یا تو آپ کو بیسٹ رہے گا کہ آپ ٹرین پکڑ کے اپنی لوکیشن پہ پہنچ سکتے ہیں راستہ ہریانے والا راستہ پہنچ گئے اب آگے دیکھیں گے کہ راستہ کیسا ہوگا ویسے جس طرح گاڑیاں چل رہی ہیں تو راستہ کھلا ہی ہے اور یہ دیکھیں لوگوں کا حجوم راستے میں اور وہ بھی اپنے کام کے لیے نکل رہے ہیں اور یہاں سے میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ ہمارے پاس اور ایک موبائل فون ہے جو ابھی بھی اپنے راستے سے بٹکا ہوا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے یہ سروس روڈ ہے اور اس کے پاس نیٹ ورک ہے بٹ انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے یہاں پہ انٹرنیٹ بھی بند ہے تو میرے خیال سے جو اگر آپ کو امرجنسی ہے تو بیسٹ وے ہے ریلوے سے ہی کنیکٹ ہو کے دلی پہنچے اور یا دلی سے جمہو اگر ہو سکے چندگڑ کا راستہ پکڑ کے وہ دماغ میں رکھیں کہ ہم لدیانہ نہیں جائیں گے ہم چندگڑ اور بیچ والے راستے جو بھی آپ کو فیزیبل رہے اور جو بھی آپ کو میپ دکھائے اور لوکل اس کا جتنے بھی لوکل آپ کو ملیں گے ان سے مدد لے کے چھوٹے چھوٹے راستوں سے نکلو گے تو آپ یقیناً بڑے راستے پہ پہنچو گے اور اپنی منزل تک پہنچو گے دوستو جینے کے لیے بس گلی گلی گھومنا ہے جس طرح ہمیں گھومیا گیا اور گلیوں میں ہی ہم گھومتے رہے میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ ہم ابھی جو بھی راستے میں ملتا ہے وہ ہمیں راستہ دے رہا ہے کہہ رہا ہے اس گلی سے جاؤ پھر دوسری گلی سے جاؤ تیسری گلی سے جاؤ منزل ملتی جاتی ہے اور ہم آگے کنیکٹ ہو رہے ہیں یہ دیکھو آپ ابھی میپ پہ آپ کو ترسل پڑتا ہے ایکنی حسی ہے کوئی نوئی ایکنی حسی کوئی نوئی اس میں دونوں جہاں کھاک تجھ میں سے وٹ گیا ہات کو میں پڑھ جلنا پڑتا ہے یہاں سے ٹرین آتی ہے تو یہ دیکھئے آپ اے بھائی آگے چل یہاں سے ٹرین آتی ہے نصیب سے ملا جو ہی تیرا ساتھ ہے ہر پر ساتھ ہے ہر پر میرے ہنٹوں پہ تھیری بات ہے ادھرا تھا میں اب پورا ہوا جب سے تو میرا ہو گیا موسیقی 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 موسیقی